موسیقی 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 میں ہی بہت دور آزما سکتی ہے اور اتحاد اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب سامنے مسلمان رہنا ضروری ہے اگر مسلمان ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو حق پرست یا پھر ایک دوسرے کو دشمن کافر کہنے تک ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے اگر پچھلے ایک سال کا جائزہ لیا جائے تو کرناٹک میں نفرتی گھراف بڑھتا ہی گیا ہے اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بھاچپا نفرت کی دروی کرن سے جیت بھی رہی ہے پچھلے مرتبہ سبجی فروٹ بیچنے والے مندر کے سامنے کس طرح سے پیٹا گیا اور اسے بیچنے سے فروٹ بیچنے سے کس طرح سے روکا گیا یہ بھی سبھی نے دیکھا ہے اور اگر سمندری ساحل کنارے کا علاقہ لیا جائے تو بھاچپا نے دو ہزار اٹھرہ میں انیس میں سے ساترہ سیٹوں پر جیت درج کی ہے بیلگا میں بھی اٹھرہ میں آٹھ پر کانگریز نے جیت درج کی پھر آپریشن گمل کے ذریعے بھاجپا نے ہی سبتہ اپنے ہاتھ میں رکھی اور طرح سے مذہبی تشدد کی وارداتیں اور بھی بڑھ گئی کرناٹوک میں خاص کر مینگلور ڈکچنکڑا ڈڑپی ساحل علاقوں میں نفرتی گروہ سرگرم ہوئے جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی کافی ہوا دو ہزار بیس پولیس رکار کے مطابق کل صدو سشت دنگے ہوئے منگلولو کمیشنریٹ علاقے میں تیس مرتبہ جھڑپے ہوئی جس میں تقریباً مذہبی تشدد کی ہی وارداتیں تھیں کچھ ہی سالوں کے عرصے میں ایک درچند سے لوگ فسادات میں مارے گئے حال ہی میں ہجاب معاملہ ہو یا حلال معاملہ یہ سب اسی ساحل علاقوں میں ہندو توادیوں کی جانب سے انجام دیئے گئے اسی سال جولائے میں پروینٹر کا قتل ہوئی سے پہلے سمیر شاہ پور کا قتل کیا گیا تھا محمد فازیل کو بھی اسی طرح تیز ہتھیاروں کے ساتھ این فرقہ پرتگیروں نے حملہ کرجان سے مار دیا تھا وازرہ سمیر شاہ پور محض اٹھرہ سال کا نوجوان تھا جسے بجرنگل کے سنجیب نلوڑے گنڈہ رمٹ چننو سکرپا کو قتل کی جرم میں گرفتار کیا گیا ایک جولائی کو مسعود کا قتل کیا گیا تھا چھپیٹ جولائی کو پروینٹر رو کا قتل ہوا وزیر آلہ بس وراج بومی نے پانچ لاکھ کا معاوضہ بجرنگل کے پروینٹر رو کو گھر جا کر دیا لیکن محض پانچ کلومیٹر دور مسعود کا گھر تھا لیکن یہاں جانا وزیر آلہ نے مناسب نہیں سمجھا خیر اس سے سوچ و فکر کا اظہار بھی ہو جاتا ہے جس تیزی سے ریاست میں مذہبی تشدد کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں اس کا رکنا ممکن نظر نہیں آرہا کیونکہ ستہ کی سیڑھی انہی مظلموں کے لاشوں سے ہی چڑی جا سکتی ہے یہ اختدار پر زیر بھاج پا حکومت کو معلوم ہے آج بھی سیکڑوں مسلم نوجوان جیلوں میں بے وجہ بند ہے اگر فسادی ہے تو دوسری طرف کاروائی کتنی ہوئی یہ بھی پوچھنا ضروری ہے آرہن درگا کا معاملہ ہو سوشل میڈیا پوسٹ کا اعتجاج ڈی جہلی کے جہلی ان تمام کے بات مسلمانوں نے کسی بھی بات میں دخل دینا شاید تقریباً بند ہی کر دیا ہے اب جب حبلی میں درگا کا معاملہ ہو تو ایک طرح کی خاموش دیکھی گئی اور ایک خاموش حکومت انتظامیہ کا ڈر ظاہر کر رہے مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں کوئی پورسانے حال نہیں والی ذہنیت اب نوجوانوں میں دیکھ ہی جاری ظاہر ہے اب روپیا کمانے اور ایش و شرط میں زندگی بسر کرنے کا عادی مسلم نوجوان ہوتا جا رہا ہے خود مسلم لیڈران کے قیفیت ایسی ہوئی کہ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے کہہ سکتے ہیں کیوں کہ نہ تو جس پارٹی میں یہ لوگ رہتے ہیں اس پارٹی میں ان کی کچھ حیثیت رہتی نہیں ہے اور نہ یہ خود آگے بڑھ کر کسی طرح جرط دکھانا چاہتے ہیں اب لیڈروں کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ شاید مسلمان پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں مسجدوں سے مولانا بیرادری بھی کچھ کہنے سے بچنا چاہتے ہیں اپنے مہدود دینی عامل کا تذکرہ کر اسی کا بیان کر گھر لوٹے کی فکر اکثر دیندار کہہ جانے والوں کو دیکھا جا رہا ہے اب جب چاروں طرف ہیسی ہی طرح بے ہیسی یا یوں کہیے کہ ڈر خوف چھایا ہوا ہے تو اسے کیا سمجھا جائے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اور شاید اس پر تفسرہ ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بلی کے گھلے میں گھنٹی باندے گا کون اب تو سکولوں میں اردو دعاوں پر بھی پابندی لگانے کی بات چل رہی ہے آج لپے آتی ہے دعا پڑھنے پر پرنسیپل کو ہی سسپینٹ کر دیا گا ہے میرا سوال کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا لیکن پوچھنا بھی ضروری ہے ظاہری لباس یا بناوٹ پر جتنا تمام جماعتوں مسلکوں نے محنت کی ہے ذہنوں پر کیوں نہیں کی آج لوگ ڈر خوف کے سائے میں ذہنی غلامی میں جی رہے ہیں اسے لگتا ہے کہ اب بھی کچھ نہیں ہوا ہے سکولوں میں سرسوتی پوجا کرنے کا حکمت دیا جا رہا ہے گیتہ پاٹ پڑھنے کا سرکولر بھی جلد کرنا تک حکمت کی جانب سے دیا جانے والا ہے جتنا بیٹھ کر پانی پینے پر سواب ملے گا پر زور دیا جا رہا ہے آخر غلامی سے نجات کے سبق کیوں نہیں پڑھائی جا رہا ہے یقیناً ہر چھوٹے عمل کا عاجر ملے گا اور حاصل کرنا چاہیے جہاں بھی موقع ملے اس عاجر کو چھوڑنا نہیں چاہیے حاصل کرنا چاہیے لیکن ذہنوں کو غلام بنا کر آخر ہم کون سے آخرت سوارنے کی کوشش کریں لیکن ان سنتوں پر کیوں عمل نہیں کیا جا رہا جس کی فکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ میرا دیم کچھ پکے گھر میں داخل ہو جائے گا اللہم اقبال نے کہا کہ داگے سجود تیری پیشانی پہ ہے تو کیا کوئی ایسا سزدہ بھی کر کے زمین پہ نشا رہے ہیں کیا غلام زہن اور فرقہ پرستوں کا ڈر دل میں رکھ کر نجات کتنی ممکن ہے آج ریاست میں بڑھتی فرقہ پرستوں کی وارداتیں یا آنے والے حالات پر مختصر تفسرہ کیسا لگا ضرور کمنٹ کریں اہم خبروں پر ایک نظر آج ہندو جن جاغرتی کی جانب سے حلال سرٹیفیکٹ کے خلاف اور لو جہاد مخالی پولیس دستہ بنانے کی مانگ کی گئی آج بستوار کے قریب احتجاج کرتے ہوئے شرط دافتہ بمامل کا بھی ذکر کیا گیا اور کہا کہ لو جہاد کے لیے ہی پولیس دل بنایا جائے اور حلال سرٹیفیکٹ والوں پر کاروائی کرنے کی مانگ بھی کی گئی اب نئے سال کا جشن عیسائیوں کی جانب سے بنایا جاتا رہا ہے تو خریب ہی رمضان کا مبارک مہنا بھی آ رہا ہے اور ایسے وقت میں حکومت کو کورونا کی فکر نہ ہو تو عجیب ہی لگے گا لہٰذا کل بھاجپا حکومت کی جانب سے نئے کوویڈ گائیڈ لائن پر چرچہ کی جائے گیا ایسا آر اشوک نے صافیوں کو بتایا سہت آلاف سران کے ساتھ میٹنگ بلائی گئی تھی ادھر عوام میں بھی فکر کورونا سے زیادہ گائیڈ لائن کا ڈر محسوس کیا جائے آج محکمہ سہت کی نرسوں اور دائیوں کی فرابیبتی تنظیموں کے عراقین نے اعتجاج کرتے ہوئے نرسوں اور دائیوں کو مستقل نوکری پر قائم کرنے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ کئی سالوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں دورانے کوویڈ جان خطرے میں ڈار کر خدمات کو انجام بھی دیئے ہیں لہٰذا تنخواہ بھی تیرہ ہزار ہے جو محض گیارہ ہزار روپے ہی دیے جاتے ہیں تنخواہ کو بڑھاتے ہوئے مستقل نوکری پر قائم رکھنے کی مانگ کی گئی آج سورنہ سودا میں جاری قانون ساز اسمبلی میں سوال جواب کے بعد آج اسمبلی کو بند کر دیا گیا اور بروس پیر تک ملتوی کیا گیا دو دن کے چھٹی کے بعد بروس پیر پھر آدیویشن جاری رہے گا آج بیلگام کے کئی مسئلوں پر بحث بھی کی گئی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تیارنا شکریہ لعافیز موسیقی